جہاں پر بھوتوں اور زندوں کی باتیں ہوتی ہیں بہاں پر کہیں نہ کہیں ایک انٹرسٹنگ اور ایمپوٹینڈ کہانی ضرور ہوتی ہے فانل گائز ایسی کہانی ایک ہم نے بھی سنی ہے کہ ہمارے آس پاس کے ایریے میں ایک دھونے سور مہادیب جی کا مندر ہے اور اس مندر کا نرمار جندوں نے اور بھوتوں نے آدھی رات کو اپنے ہاتھوں سے کیا تھا اور وہ مندر ادھورہ بن پایا تھا کیونکہ کسی کھٹ پٹ کی آباس سن کر وہ مندر کو اسی حال میں چھوڑ کر جند اور بھوت چلے گئے تھے اور وہ مندر آج بھی آدھا بنا ہوا ہے مہادیب جی کا وہ مندر ہے اور آپ کو بتا دیں یہ کہانی سننے کے بعد میں اور میرے کچھ دوست وہاں پر گئے سارے باتیں کلیر کرنے کے لئے تو وہاں پر بڑی منتوں کے بعد بڑی مسکلوں سے وہاں کے جو پجاری جی ہیں وہاں کے مٹ کے مہادیب جی کے مٹ کے جو پجاری جی ہیں سری سری ایک سو آٹھ انردری جی مہاراج ہیں ان سے ملاقات بھی کی ان سے بات چیت کی اور انہوں نے بہت سی ایسی باتیں ہمیں بتائیں جو کی آپ کو سننا بہت زیادہ ایمپوٹنٹ ہے کیونکہ جو بھی پونٹو انہوں نے بتایا بہت زیادہ ایمپوٹنٹ ہیں اور سچ ہیں سچ کیا ہے میں بتاؤں مہاراج جی نے یہ بھی بتایا کہ ہاں یہ مندر کا نرمان جندوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے اور لگ بگ تین ہزار برس پرانا یہ مندر ہے اور اس مندر کا پورا نرمان کیوں نے ہو پایا وہ بھی بتایا ہے اور آج بھی اس مندر کی بھوت اور بساج پوجا کرنے سب سے پہلے آتے ہیں کیونکہ صبح صبح جب مندر کے پڑ کھولی جاتے ہیں تو سبلنگ پر ایک تاجہ بیل پتر ملتے ہیں اور فول ارپت کی ہوئے ملتے ہیں یہ ساری باتیں کلیر کرتے ہوئے مہاراج جی نے اور بھی کچھ بتایا کہ وہاں سے جو سندھ ندی گجری ہے اس سندھ ندی میں آج بھی کئی لوگ کئی پرکار کا سونا ملا ہوا ہے سونا چاندی جو ہوتا ہے وہ سب ٹھیک ہے تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ہم نے خود جا کر مہاراج جی سے باتچیت کی باتچیت کرنے کے دوران مہاراج جی نے خود ریال طریقے سے سچ طریقے سے بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہوئے ہم کو خود بتایا ہے آپ کو بتا دوں مہاراج جی سے مل پھانا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اپنے پی ایم مودی جی بھی کئی بار ان سے مل لے گئے ہیں اور آج کی تاریخ میں جو اپنے ہوم منسٹر ہیں اپنے نوتو مصرہ جی وہ بھی ان سے کئی بار مل لے گئے اور وہاں پر جو ارجی لگاتے ہیں وہ پوری ضرور ہوتی ہے تو میں زیادہ بگ بات نہ کرتا ہوں سب کچھ آپ کو لائب دکھانے والا ان سے بیڈیو ہیں تو میرے سب سے بیڈیو کافی زیادہ امپورٹینٹ ہے تو بیڈیو کو لائک ضرور کر دینا کوئی نیا ہے تو دوست پہلی بار ہماری چینل پر بجٹ کر رہا ہے پہلی بار ہماری بیڈیو دیکھ رہا ہے تو پاس ایک ہی بیڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکی بھی کر لینا اس سے پھر آپ کو یہ ہی ہوگا کہ آپ ارکی ٹیک فیملی کا ایسا ابھی اور اسی بقت بن پائیں گے اور نیکسٹ کو امپورٹینٹ ٹریبل بلوگ آپ نے دوستوں کو آپ سب کو پروائیڈ کروں گا اس کا نوٹیفیسن آپ کو مل جائے گا اور آپ بلکل سب سے پہلے اس کا بھی مجھے لے پائیں گے ٹھیک ہے تو چلیے سیدھے پاندوے پاندوے پاندو اسے کہتے ہیں ہیلو گیس میرا نام آر کے اور آرکی ٹیک کی دنیا میں آپ سب کا بہت بہت سوال مہارات جی کے چینوں میں ست ست پڑام اور مہارات جی ہم جاننا چاہیں گے یہ مندر کتنا پرانا ہے اور اس کا نرمال کس طریقے سے ہوا کس نے کروایا سو کرپا کریں بتانے کی یہ مندر تو یہاں بہت پرانا ہے تین ہیارڈ برسیو جیدہ پرانا بتا جاتا ہے تراشین پدما بطی نگرسیس کو جانا جاتا ہے جی آج کسی کو ببائیں کہتے ہیں جی جی پہلے پدما بطی نگر رہا سمپن نگر رہا یہاں جو ہے ناگ بلسی راجہ نیرے جدھانی ناگ بلسی راجہ گیا راج رہا چی پرما روکا بھی راج رہا جی بیڈیس میں بھی گئی لوگوں نے اس کو نہیں جانتا ہے تو یہاں سے لوگ لے گئے کہ آج بھی یہاں خدای گھر ہوتی ہے شاوڑ کے میں مہینے میں برسہ ہوتی تو اس میں کئی بار دن ملتا ہے لوگوں یہ نگری اس کو سرف لگی کسی ماتمہ اس لئے نیچے کے دل چلی آج بھدا ہی ہوتی تو آج بھی یہاں پی بار دن ملتا ہے دن ملتا ہے لوگوں آج بار دن ملتا ہے تین ندیوں کا سنگم یہاں تھوڑی سے آگتا ہے یہاں کئی بار جو ہے پویا بھی آگا ملتا ہے پاستو دیو پلاچین دن ملتا ہے پہلے بہت جنگل تھا میں بھی آیا تھا سرف لہتا ہے سرف لہتا ہے سرف لہتا ہے دو لاک سے زیادہ لوگ آئے بلکل بلکل آتے ہیں میں بھی آیا تھا پہلے بھوت پیساج اس مندر میں بھولینات جی کی پوجہ کرتے تھے ایسا سننے میں آتا ہے مورتیاں ہیں پچاس کے لگوک سمادھیاں 50 سمادھی ہیں 50 سے زیادہ سمادھیاں ہیں جن میں بھوت پیساج رہتے ہیں مہتما سند لوگ ہیں مہتما سند لوگوں کی سمادھی مہتما سند لوگوں کی سمادھیاں سند لوگوں کی سمادھیاں سند لوگوں کی سمادھیاں 50 سے زیادہ سمادھیاں پیڑی در پیڑی ان کی سمادھیاں یہاں پہ بنا دی جاتی ہیں 50 سمادھیاں بہت اچھا لگا مجھے یہاں پہ آکے دستان کر کے اور یہاں پہ ان کے سس بھی بیٹھے ہیں اور جن کا نام ہے ٹنکل اور بہت بڑے بڑے جو دور دور سے آتے رہتے ہیں سس بغیرہ تو یہ سس بھی بیٹھے ہیں اور بھی پیچھے پھیڑ بھی تھی میں بڑی مشکل سے جب پھیڑ تھوڑی سے کم ہوئی تو گرو جی سے بات کرنے کی حمد جھٹا پایا اور میری اچھا تھی کہ مندر کے بارے میں تھوڑا گرو جی سے جانوں تو بہت اچھا لگا گرو جی مندر کے بارے میں جان کر اور میں بھی آتا رہتا ہوں بس آپ کے درسن کرنے کا سوابھاگ مجھے اس بات پرابت ہوگا میں پورے دل سے دھنواد کرنا چاہوں گا اور آپ کا بھی گرو جی کی مجھ سے بات کرنے لائک مجھے اس لائک سمجھا کہ میں آپ سے بات کر سنوں اور میں آتا رہوں گا اور چلی دوستو آگے بڑھتے ہیں گھومتے اپنا مندر اور دکھاتے اپنے مندر کی پراشنطہ کو تو چلی دوستو یہ مکھ دوار جو ہے ہم مندر کا پربیس کر رہے ہیں اور یہاں مندر کی رونک جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے اور کتنا بڑا مندر ہے اور یہاں پہ جو بھولین آج جی کے سامنے من سے آتا ہے پوری شدہ کے ساتھ آتا ہے اس کی منوکامنا پوری کی جاتی ہے یہاں کی مانتہ ہے اور یہاں کی آچار جی جو مہدما جی ہیں جو یہاں کی پوجہ کرتے ہیں جنہیں پوجاری بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کے مٹ میں بھی ہم نہیتے ہیں ان سے بات چیت کر کے بھی ہم نے آپ کو دکھایا اور ہم آپ کو بھولین آج جی کے درسن بھی کریں گے اس ویڈیو میں اور اس پرانتپ مندر کے بھی باریں بتائیں گے کتنا پرانا مندر ہے اس کی سمایہ سمایہ پر محمد ہوتی رہتی اور اوہ ناشوائے کا جاپ یہاں چوبی سو ہنٹے ہوتا رہتا ہے جیسا کہ آپ نے آپ کو دکھانی سکتا ہوں سکتا ہوں مسئلہ آپ received آپ موسیقی 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 موسیقی